پاکستان میں کینسل کی بیماری پھیل رہی ہے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہر موزی مرز سے بچھائی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے موزی بیماری مرز سے اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی جہاں تک میرا معلومات ہیں کہ وہاں مسلمانوں کو پانی صاف ملتا ہی نہیں یعنی یہ پانی کی لائیں اور یہ گھٹر کی لائیں کسی کسی جگہ اور لیکے جوتی وہ ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں وہی پانی ہم بیتے ہیں یعنی وہاں جو منرل وارٹر ہیں ان کی کمپنیوں کو جاج کی گئی وہ بھی سارے فراد ہیں تو اب اس کا کیا مطلب ہے اتنی مہنگی آدمی بوتر خریدے وہ بھی خالص نہ ہو تو اصل سبب جو ہے وہ یہ ہے دوسرے اصباب یہ ہیں کہ اب ہماری غذا خالص نہیں نہیں ہر چیز میں خاد ہے ہر چیز میں سمرے ہیں اور وہ زہر ہیں اس کے بھی اثرات آئیں گے غذا میں کل ہی مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کا رشتہ دار ہے اس کی عمر اس وقت ایک سو ستر خالص اور وہ باگتہ لگڑی پہ چلتا ہے بلگل ٹھیک ٹاک ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کبھی باہر والی غذا نہیں کھاتا ہے اپنے عزنیں جو چیزیں ہیں خود لگائی ہیں وہ کھاتا ہے اس لیے وہ ٹھیک ہے یہ تو خیل میں نے بھی دیکھا ہے اپنا ایک دفعہ ہانگ کانگ میں بھی اور کسی اور جگہ پر بھی ستر سال اسی سال کی لڑک بوڑے بوڑیاں باقیدہ جگنگ کر رہی ہیں ہماری تو ستر سال کی بوڑی بستر سے نہیں اٹھ سکتی وجہ کیا ہے کہ بیکار ہو گئی نا انہیں اپنے آپ کو بیکار نہیں رکھا ایکٹیو رکھا ہے ہر وقت آج بھی ان کے بدن جو ہے وہ ایکٹیو باقیدہ جاگنگ دورڈ رکھا دی سوشل میڈیا کے ذریعے بے انتہا بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے یہ تو فتنے کی علامت ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ایک وقت آئے گا دنیا میں خشکی بے دریان ہر جگہ فساد پھیلے گا وہ پہل رہا ہے کفن کے لیے کٹنے کا کپڑا جو مل جائے اللہ کے بندے ہیں صحابہ کوئی ایک چادر ملی تھی اور وہ بھی کس کو مصابب بن مہر جیسے آدمی جو اپنے زمانے میں زمانہ جاہریت میں شہزاد ہوگا لی بات پہنتا تھا لیکن جب عہد میں شہید ہوا اب ایک چادر تھی سر پہ ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے پاؤں پہ ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتے تھے صحابہ نے پوچھے حضور کیا کریں آپ نے پوچھے اس کے سر پہ کپڑا ڈال دو فجعلو ادا رجی نہیں ہی اس کے پاؤں پہ اس خر بوٹی کے پتے ڈال دو ان کو تو کفن ملتا نہیں تھا اب تم فیصلے کرے ہیں کہ کارٹن کا ہو یا نیلن کا ہو یا کون ساتھ جو ملے خدا کا شکر کرو پاک ہو گا حضرت ابو بکر جیسے آدمی رضی اللہ عنہ یہ کہنے افضل بعد النبی صلی اللہ حضور کے بعد پوری امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے جب موت کا وقت قریب آیا رسیت کی کہ میری جو پرانی چادر ہے مجھے اسی میں کفن دے جائے تو رشتے دالوں نے گھر والوں نے کہا حضرت اب کون سی کمی ہے آپ نے فرمایا کمی کی بات نہیں ہے نئے کپڑے کی ضرورت زندہ کو ہوتی ہے مرتے کو کیا ضرورت ہے نئے کپڑے کی اگر آمال اچھے ہیں تو کبر جنت ہے اگر آمال بیڑے ہیں تو کبر جہنم کا گڑا ہے تو کفن کیا کرے گا کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے بیٹے کو بھی آپ کے مقام پر توفیق دے الحمدللہ وہ بھی عالم ہے دعا کریں اللہ اس کو ادھر رخ موڑ دے جو لوگ نکاح پندرہ دن کے لئے کہتے ہیں وہ حرام ہے حرم کے بعد جو مسجدیں ہیں ان میں بھی ایک کلاک ملتا ہے بعض ہمارے ملک میں مولوی اونچی آواز میں جنادے کی دعا پڑھتے ہیں ہم نے تو آج تک کسی حدیث میں بھی پڑھا اللہ ان کو ہدایت دے اور آدم بچوں کو گھر میں پڑھانے جاتا ہوں بالکل لڑکیاں بھی ہوتی ہیں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی طرف نظر نہ کریں لڑکیوں کو پڑھانا جائد ہے بالکل نہ جائد ہے ورنہ پردے میں بھی اٹھا کے پڑھائیں درمیان میں پردہ ہو لڑکیاں ادھر ہوں آپ ادھر ہوں لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ آج کل اپنی لڑکیوں کو کسی مرد سے نہ پڑھائیں کسی استانی سے پڑھائیں کہ مردوں کو کوئی اعتباق نہیں یہ نہ سنجھا کرو کہ یہ مولوی حافظ قرآن فرشتے ہیں یہ عاموں سے بھی زیادہ خطر بھاگ وہ میرا ایک مولوی صاحب دوست تھا وہ ہمیشہ مجھے کبھی کبھی ہم ساتھ تھے وہ کہتا تھا مکی صاحب مراسی ہو کنجر ہو اس کو تو گھر آنے تو لیکن مولوی کو نہ آنے دی پیر کو بھی نہ آنے میں نے کہا حضرت کیا بات انہیں کہا ان کا دل تو بھرا ہوا ہوتا ہے انہیں سیکڑے ہوتے ہیں استعمالگی ہوتی ہیں یہ بوکھے ہوتے ہیں بات اس کی ٹھیک ہے ہم تو مزاد سمجھتے تھے اس وقت چھوٹے تھے پڑھتے تھے اس کے پاس تو بہرحال یہی ہے کہ کبھی بھی لڑکی کسی مرد سے نپڑا چاہے ہو کوئی بھی ہو اور نہ کبھی کسی پیر کے سامنے جائے سب سے بڑے درندے یہی پیر اور مولوی ہیں مرد اور عورت کا جھگڑا ہوا طلاق عورت نے دی ہے عورت طلاق نہیں دی سکتا اس کی طلاق کا کوئی ہے اور یہ شکر کرو کہ اللہ نے عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا ورنہ آج نوے بھی ساتھ آدمی یتیم ہو کے سرکوں پہ پھیر رہے ہیں عورت جذبادی ہوتی ہے ناکس اقل ناکس ادی ہر دو منٹ کے بعد طلاق دے دی جب بھی کام کرتا ہوں نہیں ہوتا تو استغفال جیادہ پڑھو تو اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو لوگ استغفال کرتے ہیں یمددکم بے اموال و بنین میں ان کے مال بھی بڑھا دیتا ہوں اولاد بھی بڑھا دیتا ہوں واللہ اعلم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وعلى آل ابراہیم وفی الآلمین انک حمید مجید اللہم انی اشهد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد السمد الفرد الذي لم يلد لم يورد لم يکل له کفرن احد اللہم فرد هم المهمومین نفس قرب المقلوبین وقد الدین علی المدینین واشفنا واشف مرضانا وبرد المسلمین اللہم رمزافنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا ورهم موطانا واستجب دعانا بلا تخیب رجعنا یا رحم الراہمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا اللہ بمعلوم کو شفاہ اتا فرما یا اللہ بمعلوم کو شفاہ اتا فرما یا اللہ بمعلوم کو شفاہ اتا فرما یا الہ العالمین ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا اللہ بے حیاء کو حیاء اتا فرما بے اولادوں کو اولاد السالح اتا فرما یا اللہ جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فروا اور ان کو خیر کریں اور دین والے رشتے نصیب فروا یا اللہ پوری دنیا میں جہاں دین کا کام ہے اجتماع ہے کامیار فروا یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فروا یا اللہ حرمین و شریف ہیں ان کو قیامت تک فتنے سے محفوظ فروا یا اللہ پاکستان کی حفاظت فروا یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں کشمیر میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال عامل عزت کی فاضل طرف لَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ عَنْتَ الصَّمِيعُ الرَّعِيمِ وَتُبَعَلَيْنَا إِنَّكَ عَنْتَ الطَّوَابُ الرَّحِيمِ وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ سيدنا محمد وعلى آله وصحابه البعیم